جو بائٹن کا مطلب یہ وہاں کہ آپ کے بلوستان کو واردہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ غور سے سوچے ہیں تو آپ اس منصوبے کیسا نہیں بن رہے ہیں پورا پنجاب اور پورا سندھ ایک طرف ہو گیا ہے سندھ اگر پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو انہوں نے جو مانگیں شرطیں وہ دھوکہ کریں گے ان کے ساتھ میں پاکستان کا جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا جو بائٹن پلان کے اندر وہ صرف پنجاب اور سندھ اس میں شامل تھا اب یہ دو دھارے تھے الگ جو اردو سپیکنگ اور سندھ سپیکنگ جو تھے ان کو آپ نے ملا دیا آپ نے جو بائٹن والا کام جو بائٹن پلان کا حصہ بنا دیا تو دوستو آپ نے دیکھا ویڈیو کا انٹرو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان کے جنرل باجبہ کے بارے میں یہ پترکار بات کر رہا ہے اور انڈارک لی یہ بول رہا ہے کہ پاکستان کا جنرل باجبہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور یہاں پر یہ عمران خان کا سپورٹ کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں کہ یہ پورا ماجرہ کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شنرل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں کہ سفارش امریکہ کی طرف سے آگیا دباب امریکہ کی طرف سے آگیا جب وہ برٹیش کی فوج تھی اس نے کبھی بھی جو وائس رائے تھا اس کا حکم نہیں مانا یہ تاریخ ہے برٹیش کا جو فوج تھی انڈیا میں انڈیوائیڈڈ انڈیا میں اس نے کبھی بھی اس کا یعنی وائس رائے کا جو تھا وہ کہنا نہیں مانتی تو وہ کہتی تھی ہم تاج برٹانیہ ایک بے فدار ہیں وہ وہاں سے حکم لیتے تھے اور ان کے حکم پر تعمیل اس کی حکم کی تعمیل کرتے تھے یہ روایت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے پہلے ہمارے ہاں پر مسلح فاج جو تھی وہ برٹانیہ سے روایت لیتی تھی جب امریکہ پاور میں آیا اچھپن کے بعد میں تو پھر امریکہ سے عداد لینے شروع کر دی اب ایک آدم واقعے ایسے آئے رائے شریف کا واقعہ آیا پھر آپ کا واقعہ آیا ایسے آیا میں چیف افارمی اصلاف کے طور پر اب میں یہاں پر بے خطر ہو کر پہلے میں آپ کے خیال کر کے رائے شریف کی تعریف نہیں کرتا تھا لیکن میں آپ کا میں نائنصافی کرتا تھا رائے شریف وہ واحد آدمی ہے جس نے کہ پاکستان میں امن قائم کیا آپ کے بعد میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں وہاں سے افغانستان سے اور آپ چیف افارمی اصلاف ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو آپ بھی تو پاکستان نے سیلٹ کیا تھا آپ کو تو امریکہ نے سیلٹ نہیں کیا تھا پھر آپ کو امریکہ پاکستان کا ساتھ دینے چاہیے اور آپ اگر نجم سیٹی آپ سے یہ کہہ رہا ہے تو اس سے سوال پوچھنا چاہیے آپ تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اس کے پاس انفرمیشن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ راضی ہیں اس بات پر کروا گھوٹ پینے کو لیکن آپ کے مراستے میں امران خان پرٹھا ہے اگر امران خان بیٹھا ہے تو ہم امران خان خطات ہیں کیونکہ ہم پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی اس معاملے میں کریں آپ کو ہم نے کل بھی ترخواست کی ہے لیکن اب تو شہباز شریف صاحب ہیں اگر وہ انہوں نے منظور کر لیا ہے بھئی اب دیکھئی میری بات شہباز شریف کوئی شہباز شریف کا آپ چون نہیں کر ستا تھا ان کے بغیر شہباز شریف کو کوئی کیا طاقت شہباز شریف شہباز شریف نے مجھے ایک دن اور بلایا other than اس دفعہ کرنے کے مرزا صاحب پہلے پہلے جب ان کو حکومت بلی مرزا صاحب ہم کیا کریں میں نے کہا میں اپنی حیثت بتا رہا ہوں چیف صاحب آپ کو یہ لوگوں کے بارے میں یہ لوگوں کیا حیثت ہے اور میری کیا حیثت تھی مجھے کہا کہ صاحب یہ جب ہمیں حکومت ملی ہے اب ہمارے پر کتنا وقت ہوگا اب دیکھئے سوال مجھ سے کر رہا ہے میں نے کہا آپ کے بار ڈھائی سال ہیں اور میں نے کہا آپ سے کیا کہا گیا ہے پوچھا میں نے اس سے دیکھئے میں اراز کھول رہا ہوں میں نے کہا آپ سے کیا کہا پوچھا گیا ہے اور نے کہا صاحب اقنامی ٹھیک کرو میں نے کہا اقنامی ٹھیک کر دینا اب یہ شہباز شریف کو یاد ہوگا میں یاد دلان چاہتا ہوں تو اس نے اقنامی ٹھیک نہیں کی انہوں نے پھر اس کو نکال دیا اور ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں ابھی بھی یہی کام ہے اب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات کو کسی نے کسی سٹیج پر آپ کو یہ بات یہ تکلیفیں آتی ہیں معاملات خراب ہوتے ہیں یہ کچھ بھی ہوتا ہے اب اس وقت میں آپ سے کہا کہ جو بائیڈن ایٹ ورک ہے جو بائیڈن کا منصوبہ روبہ عمل ہے پاکستان میں جو بائیڈن کا مطلب یہ وہا کہ آپ کے بلوستان کو ورہدہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ غور سے سوچے ہیں تو آپ اس منصوبے کیسا نہیں بن رہے ہیں پورا پنجاب اور پورا سندھ ایک طرف ہو گیا ہے اب آپ غور کیجئے پنجاب میں آپ کی حکومت ان کا بیٹے تھاب آگئے ہیں بادشاہت قائم ہو چکی ہے اور وہی منصوبے کے تحت یعنی پاکستان جو باقی باقی رہے گا اور جو خیبر پختون کا کا جو حصہ اور گل گل بستان کا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا افغانستان کو اور اگر آپ نے اڈے دے دیئے تو پکی بات آپ نے بس مول لگا دی ہوگی چیف آف آدمی صاحب کی مول لگا دیں گے اس کے اوپر تو اب اس وقت دیکھیں بائفرکیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ سندھ کے آج میں دو آپ نے تعداد پیدا کیے تھے ایک اردو سپیکنگ کا اور ایک سندھی سپیکنگ کا اس تعداد کو بھی آپ نے توڑا بھئی الطاف نے گھر بڑ کی تھی جائے سندھ کو آپ نے آپ نے پیسے دے کے کبزہ کنٹرول کر لیا الطاف حسین کیونکہ ایم آئی سکس پہ چلا گیا پھر ایم آئی سکس پہ چلا گیا تو آپ کے بس منی رہا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی اس کو پاکستان میں رکھو تو آسیر نواز میرے کہنے سے جو چیف آبار میں صاحب تھے میرے کہنے سے ہم اس کو لے کے آئے یہی نواز شریف نے اس کو بھگوا دیا بھگایا اس کو بم پھار کر کیونکہ وہ آئی بی کے ذریعے سے بم پھڑ بایا بلہ کی ذریعے سے وہاں ڈر کے مارے بھاگ گیا حالانکہ میں نے کہا تھا کہ یہاں اس کو رکھو تاکہ یہ دبا رہے ہمارے کنٹرول میں رہے آپ نے اس کو بھگا دیا اسی طرح سے آپ نے اس کو بھگایا نواز شریف کو بھگایا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا آپ کی بارفیکشن جو ہے اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ جو اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ بھی مل گئے آپ کا سسٹم فیل ہو گیا جو آپ سندھ کو جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سندھ جب بھی چاہے حال ہے کہ ہو سکتا ہے اور سندھ اگر پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو انہوں نے جو مانگیں شرطیں وہ دھوکہ کریں گے ان کے ساتھ میں برزدداری کو آخری جو پیٹ میں چھوڑا گھوپیں گے وہ یہ شہباز شریف بھی بھگے گے شہباز شریف نہیں شہباز شریف نہیں برزداری پہ بھاری پڑھیں گے بھاری پڑھیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور بات کیجئے گا کراچی میں جلسہ ہوا وہ پاپولیریٹی بتا رہا ہے وہ تھریٹ ہے کیا ہے ایم کی ام کے لیے اس پہ توڑی بات کر لیے گا نادید مصادہ وقفہ ہے وقفے کے بعد آتے ہیں ایک باتہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب ایم کی ام کے لیے وہ تو ٹھیک ہے پہلے میں بات کو مکمل کروں دیکھئے تو پھر پاکستان کا جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا جو بائیڈن پلان کے اندر وہ صرف پنجاب اور سندھ اس میں شامل تھا اب یہ دو دھارے تھے جو اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ جو تھی ان کو آپ نے ملا دیا آپ نے جو ہے جو بائیڈن والا کام جو بائیڈن پلان کا حصہ بنا دیا ادھر جو تھا اب آپ اس کو نکال رہے ہیں اور سارے جو پشتون ہیں وہ ایک طرف کر دی ہیں آپ نے وہ کسی بد بھی جو ہے پھر وہ آفغانستان سے ملیں گے اور آپ کا پلان فیل ہو جائے گا جو اب روستان کو وہ الگ کریں گے آپ کو اتنا مجبور کر دیں گا اور آپ نے اڈے دیئے تو پھر آپ کا یہ نہیں بہت برا حال ہوگا اب جو اسی بات جو آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بھی بائیڈ نہیں ہے کہ وہاں پر بسندھ میں الگ الگ ہی الگ دارے کر دیں اس سے بھی ٹوڑے کر دیں آپ کے دوسری بات جو ہے وہ یہ جو آپ کو رہے ہیں کہ بیشے کے لیے دیکھیں دیں ایمکیوم کا وجود نہیں ہے اس وقت کراچی میں ایمکیوم کے پاس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ ہرے پتے اوپر رہ گئے ہیں درست کی جڑے بلکل خوگلی ہو چکی ہیں اور وہ ایک کسی نے مذاق میں لکھا ہے کیونکہ ان کو ماجر بھی کہنا نہیں آتا جو ہمارا اصل یعنی جو ٹیپیکل ماجر لڑکے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ماجر کو ماجر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ماجر اب پی ٹی آئی میں شامل ہونے کو تیار ہے اس لیے کہ وہاں پر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ انہیں کوئی ایسا لیڈر شاہی ہے جو کہ انٹی امریکن ہو پرو پاکستان ہو پرو اسلام ہو تین باتیں ان کے لیے بہت ہیں میں اردو اسپیکنگ کے کراچی کے لیے لیے کہ اسلام کی بات کرے وہ پاکستان کی بات کرے وہ امریکہ کے خلاف بات کرے آزادی کی بات کرے امریکہ سے تو اب آزادی اور غلامی میں سے فیصلہ تو آپ نے کر لیا نا کہ غلامی تو آپ اختیار کر لی یہ آپ جتنا انکار کریں اب آپ کے جو میں نے آپ کا جو یعنی جو ڈی جی آئی اسپی آر کا بیانیہ ہے اس بیانیہ نے تو مکمل طور پر صاف بیان کر دیا کہ مداخلت تو ہوئی ہے نا اگر مداخلت کا لفظ انہیں استعمال کر لیا تو یہ کہنے میں کیا اب سادش کا لفظ نہیں تو استعمال ہوا بھئی سادش تو بات پہلے ہوتی ہے سادش کا پتہ کہاں سے لگائیں گے جب مداخلت آدمی کر رہا ہے تو سادش پہلے کر رہا ہے مداخلت تو بعد میں کر رہا ہے اور مداخلت بھی کس دنگی طرح کی مداخلت تھی کہ آپ کو بیان نہیں کر ستے کہ صاحب آپ کو اس طرح سے مداخلت کر رہا ہے آپ کے خلاف بیان دے رہا ہے انڈیا میں جا کر اسے للو سے پوچھا جا رہا ہے امریکن للو سے تو وہ پوچھ کر رہا ہے کہ صاحب میں پاکستان میں جمہوریت کو فروق چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بیانیہ موجود ہے اس کا مسٹر جو بیٹن کا کہا کہ صاحب ہم وہ ترکی کے حوالے سے ہے کہ ترکی کے اندر ہم جو اپوزیشن ہے وہ اس اپوزیشن کو ہم مضبوط کر رہے ہیں جو کہ تیب اردگان کے خلاف ہے یہ تو موجود ہے اس کا سری لنکہ کے بارے میں انہوں نے یہی کہا سری لنکہ کے بعد میں کہا تو اب اس کے بعد میں آپ کیا چاہتے ہیں اور وہ کھلے ہم بات تک کرنا چاہتے ہیں ایک بات تھوڑی کیا ہے کانگوں کے حکومت کو ختم کیا جو آدمی روح سے ملتا ہے اب جھگڑا یہ تھا کہ پاکستان تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمابت آپ نے دیکھا پاکستان کے یہ پترکار ایکچولی میں بات کس طریقے سے سروع ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات ایسی تھی کہ عمران خان نے ابھی حالی میں ایک آروپ لگایا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو اپوزیشن کو امریکہ نے خریدا ہے اور یہ اپوزیشن کے کہنے پر یہ گورنمنٹ بگ گئی ہے جس کے بعد آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ عمران خان اپنی پی ایم کی پوسٹ کھوتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان آرمی کے خلاب عمران خان کے سپوٹر بیان بیان باجی کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں پھر پاکستان آرمی کلیر کرتی ہے کہ ایسا کوئی لیٹر ایسا کوئی امریکہ نے کام نہیں کیا ہے پاکستان کی آرمی نے اوفیشیل دور پر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کا ایسا کچھ کلیر ہاتھ نہیں ہے انکوائری سے ہمیں پتا ہے چل چکا ہے لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ عمران خان تو وہی نیرے ٹی امریکہ نیرے ٹی لے کر یہ اگلا ایلیکشن لڑنے والے ہیں تو اس طریقے کی چیزوں میں جو انٹی امریکن پترکار ہیں وہ اب پاکستان آرمی کے خلاف ہو چکے ہیں بٹ ہمیں کیا کرنا ہے ایسا انڈین ہمیں تو خوش ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ بات ہے انجوائے کرنا چاہیے اب یہ پترکار جو ہیں ان کو پیار سے مچھر چاچا بولتا ہوں یہ بہت آنگ نکل چکے ہیں اور یہ بولنا ہے کہ سندھ الگ ہو جائے گا بلوچستان الگ ہو جائے گا بجیرستان کا الگ آفغانستان کو چلا جائے گا اوپر سے یہ پنجاب ایک الگ دیس بنے گا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی مچیوٹی ہے پاکستان کے میڈیا میں اس پترکار کی عمر لگ بھاک 80 سال کی ہے اور اس طریقے کی مچیوٹی میں ایسی بے گوپی برہ بات ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان سے آپ امید رکھ سکتے ہو یہ لوجیکل ہی میں بول رہا ہوں اب چاہتے ہو کہ پاکستان کے تکڑے ہو لیکن ایسے کچھ پاکستان کے تکڑے ہونے والے ہے نہیں ہاں اگر یہ بولتا کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسیڈ کو خطرہ بن سکتا ہے وہ انہیں سرینڈر کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہ بات میں گیرنٹی سے اس پہ مطلب کچھ بات ہے کہہ سکتے ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے بٹ اس طریقے کی باتیں آپ بھی سمجھ سکتے ہو آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے پلیس شرل کو سبسکرائب کریں